سلمان خان اور ریوٹی کی فلم لو کو ریلیز ہوئے تیس سال بھی چکے ہیں ان دونوں ایکٹرس نے سلور اسکن پر پیان کا جو زادو بکھی رہا تھا جسے دیکھنا آج بھی درشک کے لیے ایک سپنے جیسا ہے فلم کا گانا ساتھیا تو نے کیا کیا آج بھی رومنٹک سانگز کی لسٹ میں شامل ہے حالانکہ اس فلم کے بعد دوبارہ کبھی سلمان اور ریوٹی کی سزلنگ کیمسٹری دیکھنے کو نہیں ملی لیکن تیس سال بعد یہ ہے چوڑی سلور اسکن پر پیان سے زادو بکھیر دی نظر آئے گی سلمان خان کی ٹائگر تھری پیشلے کچھ سمیں سے چرچہ کا وشی رہی ہے فلم کے دو پارٹ لوگو درشک کو کابی شمار پیار ملا تھا پہلا پارٹ ایک تھا ٹائگر دس سال پہلے دوزار بارے میں ریلیز ہوئی تھی وہیں دوسرا پارٹ ٹائگر زندہ ہے دوزار سترہ میں ریلیز کی گئی تھی دونے ہی فلموں کی کہانی کو درشک نے بہت پسند کیا ہے فلم کی لوگ پریتا کو دیکھتے ہوئے مکرس نے تیسرے پارٹ کو بنانے کی گھوشنہ کی ہے جو کی دوزار تیس میں ریلیز ہوگا ٹائگر تھری کی سٹار کاسٹ کو لے کر اب تک بہت سارے نام سامنے آ چکے ہیں وہی لیٹسٹ میں ایک نام ہے جو سامنے آیا ہے جس کا کلاسہ خود سلمان خان نے کیا ہے وہ ہے ریپتی جی کا سلمان خان سٹار ٹائگر تھری کو منیش شرما ڈائریکٹ کریں گے یہ ہے سپائی تھرلر سٹوری ہے جس میں ان کی پریم کہانی کٹرینا کیف کے ساتھ دکھائی جائے گی سلمان اور ریپتی پورے تیس سال بعد ایک ساتھ فلم میں نظر آئیں گے ریپتی روچیف کے رول میں نظر آئیں گی جو سلمان خان کی منٹر ہوں گی سلمان خان کی ٹائگر کی فرنچائزی کی دو فلموں میں روچیف کا رول گریش کنان نے کیا تھا گریش کا دوزار انیس میں ندھن ہو گیا تھا ایسے میں اب ان کا رول ایکٹرس ریپتی نباتی نظر آئیں گے پاپلر فرنچائزی فلم ٹائگر تھری کے تیسرے پانڈ میں سلمان خان ریپتی اور کٹرینا کے علاوہ امران ہاشمی ٹی وی ایکٹرس ریدی ڈوگر کمد مشرا ابھی نئے راج سنگھ سہیت کئی سٹاس نظر آنے والے ہیں فلمیں شارک کھان کا بھی چھوٹا سار رول ہے